موسیقی خلیج ملینوارے جو پاکستانی ہیں ان تک آویرنس چاہے کہ ہمارے ملک میں اور دنیا بھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے آج ہمارے پروگرام کے دو سیکنٹ ہیں پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے ایک نئے آغاز کیا ہے کہ یہاں راؤنڈ اپ ہوگا کوئیت کا ویکلی راؤنڈ اپ اور اس میں مختلف جو بھی تقریبات ہوں گی ہے یوپی پروگرام ہوگا اس کی جھلکیاں آپ کو دکھائیں گے جو کمیلٹی کے یہاں پر پروگرام ہوگا اس کے علاوہ پھر ہمارے جو سیگمنٹ ہے وہ ناروالی مختلف ٹاپکس پہ ہم آپ سے گفتگو جیس طرح کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا چاہوں کہ پچھلے دنوں پاکستان سپورٹس اسوسیلیشن کی زیر احتمام چھتا سالانہ بلڈ ڈونیشن کیمپ انحقاد کیا گیا اور اس میں خاصی بڑی تداد پاکستانیوں اور غیر ملکی جنہیں بھی یہاں پہ اور سیز پاکستانی اور کمیلٹی کے لوگ ہیں وہ آئے تھے اس بلڈ بینک کی جو بریج ہے وہ ایس بی آئی کی طرف سے ہم نے خوصی طور پر کی تھی اس میں کیا کچھ ہوا آئیے اس کا ایک کلپ آپ کو دکھاتے ہیں آج جو چھٹا بلڈ ڈونر کیمپ ہو رہا ہے پی ایسے کے حالے سے پاکستان سپورٹس اسوسیشن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے وہ سلٹرل بلڈ ڈینک ہے جہاں پہ جو ہے آج کمیلٹی آ رہی ہے اس سے ہم پہنچے ہیں یہاں کیا کچھ انتظامات ہیں یہاں کیا کچھ ہوگا وہ ہم آپ کو اندر جا کے دکھاتے ہیں یہ انتظام سٹاف ہے جو خواتین ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ ہوئی ہیں کیوں دکھائیں گے آپ کو اندر اس سب جو لوگ بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں موسیقی 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 اگر انسان کی عبدیلیت بنجھ سے ہے اور آپ کو رضم ہو اور آپ کے دل سے زمین جو آپ کا اندر ہے جو آپ کے اندر ایک انسان ہوتا ہے وہ قطمئن ہے کہ اللہ Can Do It Then You Can Do It عمد اللہ کی طرف سے یہ ملتی ہے اللہ کی توفیق سے ہے اور اللہ کی بدت کے ساتھ ہم یہ کام کرتے ہیں ہماری اپنی صلاحیتیں ہم ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے لیکن یہ کہ ہم اللہ کی ادھاد کی اوپر اوقفل کرتے ہیں الحمدلہ اسی جذبے کے ساتھ ہمارے ہمارے سینئرز ہیں وہ اس پتزان ساتھ نہیں ہیں لیکن یہ کہ ہمارے ساتھ مہتوی طرح انگلوں میں آپ پلیز آفروم سکر آئیے کیونکہ یہ اتنا خوبصورت ایمنٹ ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ بس کی جان آپ کا فرم جانے ہو پہ جائے گا کوشش کریں کہ ہمارا ساتھ لیں کیونکہ اس وقت کووڈ کیلئے سے بھی سیٹریشن ایسی ہے کہ بہت سارے لوگ آئی سکر میں ہوسٹل لوگ کو بلٹ کیا کیا ہے اور لوگ گردے مارے ہوسٹل لوگ ہوسٹلیوز کی طرف نہیں آتے لہت کرنے تو یہی بیس ٹائم ہے کہ آپ اس کیاپ میں ہمارے ساتھ اوپلٹ ڈونیشن کی حصہ نے ہمیں سپرام کریں میرے نام شکر شلک این فرام لیبان ایم فیر ہبی انا جدا سعید ان اكون مع جیالی پاکستانیی هذا اليوم و لاسے المرہ الالکول اللہ تیبر رہونا فیم بڑے باہم دوسرے ضرورت مند جتنے بھی ہیں ان کو ڈونیٹ کیا جائے تو الحمدللہ پاکستانی کمیونٹی میں یہ پاکستانی کوٹس ایسسیشن والوں نے امام کیا یہاں تک تعلق آج کے پروگرام کا ہے یہ بلٹ ڈونیشن یہ کمیونٹ کے ہماری ماشاءاللہ بڑی اچھا جزبہ رکھنے والی اور انسانیز کی خدمت کرتے والی دل رکھنے والی بہم ہے ہماری اور مجھے کفر ہے ماشاءاللہ یہ ایونٹ اور اس طرح تقریباستان میں تین چار ایونٹ بلٹ ڈونیشن کے سیسلے میں متواتر ہو رہے دو تین ارگنیزیشن کر رہے ہیں اور تقریباستان سب کے سب کامیاب اور بل کے کامیاب ترین جا رہے ہیں ہم اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں باکستانی بینکنگ ایڈ بائنیس پرمیشنل انکوریس کو ہم سپورٹنیم فور دی نوبل کال اور اس طرح کے ایونٹ جو ہے وہ باکستانی کمیونٹی میں ہوتے رہتے ہیں بچے بھی آئیں بے شک خون دینے کے لیے نہیں آئی تھی لیکن جذبہ تھا اس کے اندر کہ نہیں میں وہاں جگہ دیکھتی ہوں بیٹا جب آپ اٹھانہ سال کے ہو جا ہوگی آپ بلٹ ہوگی جی ناظرین نے تقریبا پوری کمیونٹی یہاں آئی تھی اور ان لوگوں نے کوشش کی کہ یہ بلٹ دیا جہاں ضرورت تھی بلٹ بینک پر ایک اچھی کاوش تھی اس وقت ہمارے درمیان میں ارفان آدل لائن پر بوجود ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں ارفان آدل آپ پتہ ہے کوورٹ نائنٹین ہے اور یہاں پہ ایک چپیز کا بڑا خیار رکھا جا رہا ہے اور آپ نے اعلان بھی کر دیا کہ یہاں پہ بلٹ ڈونیشن جو کیمپ ہوگا چھٹا تو کیا کچھ پھر آپ کے کیا ارادت ہے کہ آپ نے یہ جو آزم لے کے چلے تھے تو حمد اللہ نے کابیہ بھی دی آپ کیا رہے ہیں جی تارک اکبال گورنمنٹ کی طرف سے بھی کافی احفاظتی اخدامات کیے گئے تھے اور لوگوں میں یہ تھا کہ جائیں یا نہ جائیں اور ایونٹ کے حوالے سے بھی تھوڑی سی مختلف رائے تھیں لیکن جیسے ہی گورنمنٹ آف کوئٹ نے اپنے احفاظتی تدابیر اور احکامات اور ایس اوپیز کا اعلان کیا ہم مسلسل رابطے میں تھے سنٹر بلڈ بینک جابریہ کی انتظامیہ کے ساتھ اور انہوں نے ہمیں اپنے پورے تعاون کی یقین دہانی کرائی اور وزارت سہت کوئٹ کے حصولوں کے مطابق پروٹوکول اور ایس اوپیز کو فالو کرتے ہوئے جو شیڈول ڈیٹ تھی بلڈ ڈونیشن کیمپ کی الحمدللہ اسی کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا ایونٹ ہوگا اور ہمیں خون کی ضرورت ہے اور ڈیفرنٹ کمیونٹیز بھی اس حوالے سے کانٹینیوسٹی بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کر رہی ہیں اور اس حوالے سے ہم پاکستانی کمیونٹی کو بھی قراج تحسین پیش کرتے ہیں پچھلے چھ سالوں کو اگر موازنہ کیا جائے تو یہ حالات اس وقت جو اس سال کے تھے وہ کافی ڈیفرنٹ اور مختلف تھے کووڈ کی وجہ سے تو عام لوگوں میں تاثر یہی پایا جاتا تھا کہ لوگ نہیں آئیں گے اور اس میں جو ٹرن آوڈا اتنا کوئی خاص جو ہے وہ امپریسیو نہیں ہوگا لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور ٹیم کی شبانہ روز محنت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایونٹ ہمارا اس سال ہوا ہے جو چھٹا ہمارا بلڈ نیشن کیمپ ہوا ہے وہ پچھلے پانچ سالوں سے کہیں زیادہ بہتر ویل آرگنائز اور ٹرن آوڈ کے والے سے بہت اچھا تھا یعنی اس مختلف حالات اور سخت حالات کے باوجود جو کرونا وائرس کی وجہ سے یہاں پہ ہیں اس کے باوجود رائیٹ فرام ون اوکلاک تو سیون اوکلاک کانٹینوس لی جو لوگوں کے جو ڈونرز ہیں جو وزٹرز ہیں وہ آتے رہے ہیں اور لوگوں کی خاصی بڑی تعداد نے وہاں پہ وزٹ کیا اور الحمدللہ جب ہم راؤن شام کو سارے چھے بجے کلوزنگ سٹارٹ کی اس وقت وان ففٹی پلس ڈونیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے تھے اور ابھی تک لوگ کیوں میں تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کا بڑا عسان ہے اور اس کی ایک نصرت اور مدد ہے اور ٹیم کی جو ایک محنت تھی جو پوری کیمپین کے حوالے سے مختلف کمیونٹیز کے لوگ وہاں پہ آئے اور ہر مذہب رنگ و نسل اور ملک سے رکھنے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں پہ آئے انہوں نے خونکاتیا دیا بلا چبہ ایک بہت بڑی انسانی خدمت ہے اور صدقہ جاریہ ہے ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سب کی کابشوں کو ہماری اس کابش کو جو لوگ بھی اس کارے خیر میں شریک ہیں اللہ رب العزت ان کی اس کابش کو قبول و منذور فرمائے ونجری عظیم ادا فرمائے بلکل بلکل بہت تشریفات کی عرفان عزل ناظرین اب ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے جو آج ہم نے جس موضوع کو ذرہ وحث کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہاڑوں کا بیٹا علی صدپارہ اپنے ساتھوں کے احمراج جو ہے وہ اس کی تلاش جاری ہے اور آج تقریباً دسوان دن ہے اور ابھی تک سمجھ نہیں آ رہے کہ کیا ہوگا وہ کون کونسی ٹیکنالوجی ہے جو وہاں استعمال کی جا رہی ہے ہم اپنے پارٹسمنٹ سے پوچھیں گے میرے فقط اس درمیان معروف کو پہما شاہد عزیز صاحب ہیں اور نظیر صابر صاحب ہیں آپ دوشنے سے بہت شکریہ سب جی نظیر صاحب صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی کلیر آ رہی ہے ٹھیک ہے اچھا سر پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ ذرا اپنے بارے میں بتائیں کہ ماشاء اللہ آپ کو پہما ہیں آپ کی ایک زندگی صرف ہوئی ہے آپ نے پہاڑ سے محبت کی ہے کتی محبت ہے اور کہاں کہاں آپ نے کیا کچھ کیا ذرا بتائیں اپنے بارے میں خوش قسمتی سے میں کھرکرم کے چھوٹے گاؤں ہنڈا کہ اندرونی حصے میں واخان پوریڈورو چائنہ باورڈر کے قریب پیدا ہوا اور پھر کالیج سے مجھے یہ اپرچونٹیز ملے مکہ ملا گورنمنٹ کالیج لاور کی ٹیم کے ساتھ کاغان ناران میں بیسک ویلینس ٹریننگ کی اس کے بعد سیونٹی سکس میں آرمی این نے دو سیویلینز کو ساتھ لیا پائیو ایک بہت مشکل پہاڑ ہے جس پہ مجھے اور سردار بابر کو سیویلینز ممبر لے لیا وہاں ہماری ٹریننگ ہوئی کوئی سولہ دن ایلن سٹیک امریکہ سے انسٹرکٹر بھلایا تھا چونکہ آرمی کے ایکسپیڈیشن تھی پائیو بہت مشکل پہاڑ تھا اس نے سولہ دن ٹریننگ کیا بیسک ہم نے سکھایا آئس راک سنو پہ وہ خوشخصمتی سے ہم نے کلائم کیا پائیو سیونٹی سکس اگلے سال جوائنٹ ایکسپیڈیشن تھی کے ٹو پہ پاکستان اور جپنیز اس میں تین ممبر تھے سردار بابر وہیں پائیو پہ جو ساتھ تھے سیتھرہ ہو کے واپس گئے تھے پائیو سے اگلے سال ہمارے ساتھ تھے پر اشرف ہمار کللن شیخ خان ہمارے ساتھ لیزنب ساتھ تھے اور میجر کماز صاحب ٹیم بڑی تھی 37 جپنیز تھے اور ہم تین پاکستانی تھے اس لئے دو لیزنب ساتھ تھے ایک فلم ٹیم تھی تو اس پہ آئینی بہت لمبی ہے ہم نے آخری کم چھے کم لگایا اس کے بعد چار جپنیز اور مجھے سمیٹ ٹیم کے لیے سیلیکٹ کیا گیا موسم خراب ہونے کے ویسے بوٹر لیکس درہ نیچے سے بوٹر لیکس سے ہم واپس ہوئے اور اگلے دن تین جپنیز نے سمیٹ کیا اس کے بعد اس سے اگلے دن اشرف امان اور تین جپنیز نے سمیٹ کیا اسی طرف پاکستان پہلے کو پیما ہے جنہوں نے کے ٹو سمیٹ کیا اس کے بعد پھر ایٹی ٹو میں جوائنٹ ایکسپیڈیشن تھی رائنھولڈ میسنر جو دنیا کے سب سے مانے ہوئے کوپیما ہے ان کے ساتھ جوائنٹ ایکسپیڈیشن پاکستان آلپائنگ گلگ جس میں مجھے اور کنشیر خان ڈیپٹی لیڈر تھے میں میمبر تھا اور لیڈر میسنر تھے ان کے ایک اور ساتھی اٹلی سے فروس بائٹ ہو گیا تھا کنچن جوگا میں اس لیے نہیں آسکے تو ہم نے گشب روم ٹو اور چار دن میں کیا تین دن میں ایک ہفتے کے اندر اندر فاسٹس ٹیسنٹ آف ٹو ایٹ تاریخ بنائی ہم نے آلپائن سٹائل میں کلائم کیے دونوں اسی طرح ایٹی ون میں کلائم کیا میں نے مسکے بیچ میں جپنیز وسیدائی انویسٹی کی ٹیم کے ساتھ مجھے انوائٹ کیا اسے ممبر ہمارے ساتھ آٹھ ہائی ایٹیوٹ لوکل گروہ بھی تھا لیکن میں ممبر تھا وسیدائی انویسٹی کی ٹیم ویسٹریج ایک نئے راستہ ہم نے کلائم کیا اور میں اور ایک جاپانی اوتانی ہم ست آگاست انیسو اکاسی کو صبح گیارہ بجے سمیٹ پہ پہنچے ہمارا تیسرا ساتھی یاماشتہ تمیٹ سے کوئی ایک سو میٹر نیچے رہ گیا چونکہ تھکا ہوا تھا کچھ مشکلات تھی سیحت خراب تھی تو پھر ایڈی ٹو میں مسینر کے ساتھ اسی طرح نائن ٹی ٹو میں جا کے میں نے لہذا ساتھ گیڈن پی کلائم کے جپنیز ٹیم کے ساتھ وہی اوتانی جو میرے ساتھ تھا اس کی ٹیم تھی پاکستان گورننٹ اور مہربان شنشال کے دو ساتھی تھے ہمارے مونٹن کرو تھے ان دونوں کو کے ساتھ میں نے سمیٹ کیا ہیڈن پی کا اسی طرح ایوریس پہ میں پاکستان ٹیم کی قیادت کر کے مجھے بھیجا گیا نائنٹی سیون میں پاکستان کی گولڈن جو لیگ کا ایونٹ تھا جس قیادت کر رہا تھا کلنے شیر خان ساتھ تھے اور ہمارے دس میمبر ٹیم تھی چائنہ سائٹ سے ہم نے اٹیمٹ کرنے کے باوجود ہم کر نہیں سکے اور چوٹی سے کوئی تین سو میٹر سے ہمی سے واپس ہو زیادہ ہوا تیز ہوا چل رہی تی طوفان کی وی سے اور کر نہیں سکے پھر کرسٹین بوسکوپ نے مجھے دعوت دیا اور امریکن لیڈی کلائمبر اس کی ٹیم کے ساتھ میں گیا ہم چار لوگ تھے پیٹر ہابلر کرسٹین اور ایک آرمینین آرمینین واپس ہو گیا تھا کیمٹو سے میں اور کرسٹین کلائم کر سکے لیکن پیٹر ہابلر کچھ سیاد کی خرابی کی وجہ سے نہیں کر سکا اسی طرح سے پاکستان کا ہلالی جنڈا دنیا کی سب سے اونچی چوٹی پہ پہنچایا میں نے دو آزار میں ستارہ میں دو آزار مجھے سے یہ مختصر بہت ساری ناکامیابی ہے لیکن یہ کامیابی کی لسٹ میں ناکسام نے پیش کیا ماشاءاللہ بلکل نظیر صاحب صاحب ہم آپ فخر کرتے ہیں آپ اپنے یقین دور پر پھر آپ باقی جگہوں پہ گئے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کلائیمیٹ کی بات کر رہے تھے تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا کہ کون سا سیزن جو ہے اب جو کہ بہت ہی ٹھنڈ ہے پاکستان میں ملائی لوکوں میں من فی پچاس تک جا رہا ہے اور گرمیوں میں ظاہر ہے کہ موسم کا ٹیپریچر اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ سردیوں ہوتا ہے کون سا ٹائم بہتر رہتا ہے جس میں آسانی کے ساتھ آپ اچیو کر سنے ٹارگیٹ پاکستان کے پہاڑ میں آئی ٹائم ہوتا ہے ماہ کے انڈ سے لے کے اکٹوبر کے میڈل تک اور سب سے اچھا ٹائم ہوتا ہے جون جولائی اگسٹ کی برپ پگلتا ہوتا ہے اور کلائم کے لئے کنڈیشن زیادہ فیوریبل ہوتی ہیں تو زیادہ تر لوگ سمر میں کلائم ہوتا ہے تو پورا سمر وہاں کلوز ہوتا ہے اور نیپال میں دو سیزن ہوتے ہیں مارچ سے لے تک پری مونسون کہلاتا ہے اس کے بعد پھر اگسٹ کے آخری حصے سے لے اکٹوبر تک پوسٹ مونسون یہ دو سیزن ہوتے ہیں لیکن کافی سالوں سے ایوریسٹ انیس سو اسی میں پہل لف کلائم ہوا اس کے بعد ونٹر کلائم کا بھی ٹریڈیشن شروع ہو رکھتا ہے اسی کو قائم رکھتے ہو لوگوں نے ونٹر میں تمام آٹھ ہزار میں سے چودہ پہاڑوں میں سے تیرہ پی کلائم ہوئے تھے کے ٹو وائد پار جو 1987 88 38 سال پہلے یہ اٹیمٹ ہوا تھا پولیش کنیڈیان بریٹیش ٹیم نے اٹیمٹ نہیں باتا اس کے بیچ میں بہت سارے اٹیمٹ سوئے تیکنی سال زیادہ توجہ کٹو کو ملا چار ٹیم میں تھی نیپلیز اور علی سدپارہ ہمارا ہیرو اور میرا بہت اچھا دوست وہ جان سنوری اور علی کا جو ساہب زادہ ہے ساجد سدپارہ یہ تین کی الگ تین تھی تو یہ چار جانواری کو دس نیپال کے ہمارے دوستوں نے کلائم کیا پہل دفعہ سار ہوا وینٹر میں اس سال تو یہ ہے کہ کئی سالوں سے وینٹر میں کٹو بھی چینیز سائز سے بھی اٹیمٹ ہوا ہے اور یہاں سے بھی آپ پتہ ہے چینہ اور پاکستان کے درمیان بورڈر بناتا وینٹر میں لیکن کٹو آخری پہاٹ تھاٹھ ہزار میٹر دنیا کی دوسری بلند ترین سب سے خوبصورت پہاٹ میں نے اور مشکل ترین بھی تو وہ نہیں ہوا تھا اس سال پھر سول جنوری کو کلائم کیا گیا صحیح بات اچھا آپ نے جیسے نظیر صاحب صاحب بتایا کہ آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں علی صد پارا صاحب اور ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ وہ زندہ واپس آئیں گے اور مشکلات تو ضرور ہیں ایسی واقعات بھی ہم نے سٹڈی کی ظاہر ہے کہ اس وقت کیٹو اور اس طرح کے جو واقعات ہیں پوری دنیا میں لوگ سرچ کر رہے ہیں ہم بھی آج خلیج ٹائم میں اس کو موضوع بنا کے جب آپ دیکھیں کہ جب ہمارے جو کو پیما جاتے ہیں ان کو پتہ تو ہوتا ہے کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں آ جائیں گی جیسے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جس طرح کے بیس کیمپ پانچ تارک صاحب میں اس ایکسپیڈیشن پہ کافی بولا ہوں لیکن آپ پتہ ہے کوئی ایک ہفتہ پہلے سے سوشل میڈیا بہت سارے لوگ شاید میں سمجھ نہیں پائے ہوں گے اس لئے چار دن سے میں بلکل میڈیا سے بات نہیں کر رہا تھا تو آپ نے انسسٹ کیا تو میں حاضر ہوا ہوں یہاں اتنا بتانا بہتر سمجھتا ہوں میں کی علی کے حق میں بہت رہا ہوں باتیں ٹیک نکلتی تھوڑی سی الفاظ اور اس میں دیپلومیسی مجھ سے نہیں ہو سکی بہت سارے لوگ دنیا میں اتنے دنوں کے بعد یہ ساری ذمہ داری علی پر ڈالنا چاہتے ہیں جب میں ان کے دفاع میں بول رہا ہوں کہ فیصلہ سازی میں علی اس میں کوئی شک نہیں کہ علی صد پارہ ہم سب سے پاکستان میں سب سے زیادہ پہاڈ چڑھے ہوئے ہیں اور ظاہر جان سنوری اور پبلو جو تھے ان سے زیادہ پہاڈ چڑھے ہوئے ہیں وینڈر میں ننگا پربت کلائم کرنا کوئی مضاق نہیں ہے اسی طرح علی کی جتنی کیپیبیلیٹی تھی اگر ان کے پاس فنڈز ہوتے تو نیپالیوں سے کہیں پہلے بیٹے کو لے کے وہ ان کے اندر اتنی صلاحیت تھی کی وہ بیٹے کے ساتھ جا کے 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 وینڈر میں سب سے پہلے کلائم کرتا لیکن مسائل ہیں میں بہت خوش خدمت تھا میرے لئے اتنے بہت سارے اپورچنٹیز مل گئیں تو ایوریس پہ میں نے اپنا خرچ کیا لیکن یہ ہے کہ باقی جنگوں پہ جوائنٹ ایکسپیڈیشن ہوئے اس طرح لیزر افسر گیا تو علی کے لئے جو حالات میں جتنا جانتا ہوں اس کے اچیومنٹ کے خضر کرتا ہوں جس طریقے سے ظاہر کئی پہاڑ میری کمپنی کے ثروب گئے ہیں ہم دوست تھے اشرف امان ہیں ہمارے پاکستانی سمیٹی میں نے آرسیہ ان کے ساتھ شروع کیا اس کے بعد کئی دفعہ میرے ٹیم کے ساتھ جا کلائم کیا علی نے تیسرے دفعہ جب کیا تین دفعہ کلائم کیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سیچویشن کو میں سمجھتے ہوئے ان کو تاریخ کے اندر جو رول ہے اس کو صحیح محنو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کے مصول پرونہ ہو گئے ہیں تو جو چیلین دوست پبلو ساتھ تھے ان کو ایک اور ٹیم کے بندے کو اپنے ٹیم پہ لینے کا فیصلہ میں آج بھی اس کے قائم ہوں علی کا نہیں ہوگا جان سنوری جس جو ایکسپیٹیشن آرگنائزر ہے اور لیڈر ہے اس کا پوچھا ہوگا لیکن ساری ذمہاری میں علی بیٹھانا نہیں چاہتا لیکن سمجھ نہیں رہے وہ میرے کسی پڑھ تاریخ میں میرا جو رول ہے جو میں نے ہسٹری بنائی کوئی چھین نہیں سکتا اسی طرح علی نے ہسٹری بنائی کوئی بھی اس چھین نہیں سکتا یہاں جیلس نہیں ہیں ہم صرف ڈس لوگ ہیں پاکستان مہمہ بہت کم ہے ایک دوسری سے ہم بہت قریب ایک دوسری اچھی طرح جانتے ہیں اسی طرح پہلا ہے میں پچاس دفعہ بھی چڑھوں تو اس کو خدا نے تاریخ میں مقام دیا وہ نہیں چھین سکتا ہوں بہرحال آپ جو صورتحال پر بنا ہے کیم تری سے روانہ ہوئے تو رات میں جاگ رہا تھا ادھر ایک گواہ سرباز ایک ہمارا اپکم مونٹینیرنگ سٹار ہے ان کے ساتھ میں ابھی نیپالی کے ساتھ بیس کیم سے واپس آئے تو میں نے کہا خدا کے لیے کسی طریقے سے بیس کیم مولون کو کہا صبح ساجی کو نیچے لائیں کہیں ایموشنل ہو کہ اکیلے جا کے نقصان نہ کرے اپنا تو میں تو رات گزارا تھا پوری ساری رات شب خیزی کر رہا تھا اس کے غم میں کیونکہ دوست تھا میرے چھوڑے بھائی کی طرح تھا لیکن جن حالات میں یہ گئے ہیں ظاہر اس کو موسم خراب تھا اوپر رسیوں کا بھی پتہ نہیں ہے باٹر لنک کے ری میں رسیاں لگی تھی پہلے سے خود لگانا پڑا یہ سارے بہت سارے مارک ہیں لیکن ان کی زمداری میں کم کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ اتنے فیصلے بہار والے کبھی باتیں کر رہے ہیں میرے خلاف بھول رہے ہیں میں نیپالی کی بارے میں باتیں کی مجھے ابھی تک کلیر نہیں کہ نیپالی دوستوں نے رسی لگائی تھی ظاہر ان کو بریفنگ دی جاتی ہے ہر چیز نیچے لاؤ ہو سکتا ہے اس لئے شاید انہوں نے انوار منٹ کی ویسے رسی لایا ہو یا نہیں لایا ہو ہو سکتا ہے چھوڑا ہو تو میں نے ایک سوال اٹھا ہے کہ یہ سوال ہے یا انوار منٹ جو ان کو گورنمنٹ بتاتی ہے بریفنگ میں کہ ہر چیز آپ نے ان چنچ اٹھا کے لانا ہے تو یہ چیزیں میں اٹھا چکا ہوں چونکہ میں ایک پرویشنل کلائیمر ہوں میں نیوٹرل بات کرتا ہوں میں خوش کرنے کے لئے بات نہیں کر رہا علی اگر ہے تو میرا دوست ہے ان کے رشیداروں سے بھی زیادہ ہم منٹینیر آپ میں کلٹ کہا جاتا ہے منٹینیر کلٹ مذہب الگ مذہب مونٹینیر کا اس حد تک ہم منٹین مونٹین سے انول ہوتے ہیں کہ ہم سنو اللہ اسے اوپر ہمارا ایک الگ دنیا ہوتی ہے بہت قریب سے دوسر کو جانتے ہم کلٹ کہا جاتا ہے دنیا کے ویس میں کلٹ کہتے تو اس طرح میں علی کے بارے میں رات گزاری پریشانیاں ہوئیں بدقسمتی سے کچھ میڈیا میں کچھ دوستوں نے یوٹیوبر نے مجھ سے ایسی باتیں کلوائیں جب میں جذباتی تھا رات میں لوگوں سے لڑا تھا کہ بھائی اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا اکیلا فیصلے میں شامل ضرور ہو گئے اکیلا اس کا فیصلہ نہیں ہے لوگ بہت باتیں کر رہے میں تو ڈیفنڈ کر رہا ہوں بہرحال جو آپ کا سوال ہے اسے ہوئے میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں کہ خدا ونطالعہ کوئی ایسا بڑا موجزہ کرے کہ وہ بچے رہیں لیکن ظاہر میں بدیانتی نہیں کر سکتا جس طرح میڈیا میں یوٹیوبرز کہانیاں چلا رہے ہیں کہ آج ملا آج ادھر ملا بھائی میرے اپنا سسزی میں تھا بھائی اور رشید تھے پنڈی کے اوالانش میں باڈی نہیں ملی اس وقت بھی اکپیر صاحب لاہور کے کہہ رہے تھے کہ شکر شکر بندارنی کی امی کو آج فلاں ویلی میں ہے ادھر گیا ادھر گیا یعنی اس طرح جن کو بادوں کے بارے محلومات نہیں ہیں مجھے اس کی علی کی بارے میں بہت پریشانی ہے ظاہر ہے ہمدردی بھی ہے بہت دعائیں بھی کر رہا ہوں لیکن جو اوپر کے حالات ہیں بہت چیلنج ہیں اور خود ساجد نے کہا ہے دو دن کے بعد سکردو میں کہا کہ ان کے زندگی کوئی چانس نہیں ہیں اگر آپ نے تلاش کرنا ہے تو ان کی ڈیٹ بوڈی تلاش کرو انہی کی زبانی سننے تیسر دن نے اس کے بعد کہا سنڈے کو آگے کہا فرائیڈے کے اوپر گئے ہیں خدا کا شکر خیریتی سے پہنچ گیا انہوں نے یہ کہ دیئے اس کے بعد مجھے زیادہ بولیں کہ اس سبجیک لیکن میرا بہت قریبی دوست تھا صحیح بات ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے شاہد عزیز صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے کچھ نیٹورک کا بھی مسئلہ ہے فاصلات سسٹم ایسے ہوتے ہیں تو اچھا یہ بتائیں نظیر صابر صاحب کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ظاہر آپ تو بچے بھی خواہش کر رہے ہیں کہ ہم بھی پہاڑ پہ جائیں گے چڑھیں گے اب یہ تربیتی جو سسٹم ہے یہ کس طرح سے مطلب ان کی تربیت کی جائے ان کو تیار کیا جائے ایسے ہمارے ہاں ان جگہوں پہ انسٹیوٹ ہیں یا ان کی ضرورت ہے میں تو اس کمیونکیشن کا مسئلہ ہو رہا ان کے ساتھ بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے ابھی تک تیاتر سال ختم ہونے ہیں یہاں کو پہمائی کا کوئی ادھارہ نہیں ہے علی اور بہت سارے جو ہمارے دوست پہاڑوں میں شہید کا ہوں گا میں ایک عشق راستے پہ جاتے ہوئی اپنی جان کا نظر آنا پیش کرتے ہیں دنیا کی خوبصورت ترین بنانے والے کی پسند ترین جگوں پہ پہاڑ لے گئے اور جو کچھ ہوا تو ان کے توفیل ہی بنے آج تک اور میں نے گزارش کی لکھ کے بھی دیا ہے اور اس پہ کام انشاءاللہ ہوگا بہت سارے خاص طور پہ پچھلے بیس سالوں میں یوت بہت بڑھ گیا ہے لڑکے لڑکیاں سارا بغیر تربیت کے جاتے جاتے ہیں کوئی پانچ سال پہ تین ٹاپ کے ینگ کلائمبر بھی ابھی شروع گیا تھا انہوں نے مونٹینیرنگ وہ ایک پارٹ جا کے پتہ بھی نہیں چلا کیا وہ ان کے ساتھ تو اس طرح جو لوگ ہیں ان کو ٹکنیکل تربیت کی ضرورت ظاہر ہے فیزیکل فٹنیس ایک ٹریکنگ کہتے ہیں بہت ہائی پاس پہ چھوٹے چھوٹے پارٹ بھی کلائم کر رہے ہیں لوگ اس کے بعد یہ ہائی اٹیٹیوٹ کلائمگ جو بہت چیلنجنگ ہے ظاہر رسک ہے ہمارا اس کا معاشرہ ہے یہاں پیرنٹس بہت سارے ایسے کاموں سے آپ کو روکتے ہیں جو ایڈریس کرنے کے لیے یہاں ایک اقوامی لیول کے انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے اور بہت سارے لوگوں کو ترگیت دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ سیف تمام ٹیکنیکل ایبیلیٹیز کے ساتھ جا کے ان چیلنجز کو فیس کر سکیں کچھ تو ہے ایسے چیلنجز جن کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن دیر کالکولیٹیڈ رسک آپ کو پتہ ہے موسم کا باقی چیزوں کا سنو پڑے تو آپ نہیں پنگ لیتے ہیں کوئی آئیس اوپر آپ کو نظر آ رہے وہاں سے موتا جتنا حساس سے روز کے اس حد تک کالکولیٹیڈ رسک آپ لیتے بہت سار معلومات کی ضرورت ہے اس کے لیے بہترین انسٹیٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے میری گزارش ہے کہ ائر فورس والوں نے سنبھالا ہے سکینگ آسمانوں پہ لے گئے پچھلے دس پندر سالوں میں پاکستان کے اندر سکینگ کو تو مونٹینیرنگ کی سنبھالے میں تو گزارش کروں سنبھالا 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 ہنزا میں ایک اولتر پار پہ فوت ہوگئے ایوالانچ میں آئے ہاشینو اور ہاشگاوا تو وہ اگر زندہ ہوتے تو آج تک مونٹینیرنگ سکول ہم بہت پہلے بنا چکے ہوتے تو بس یہ کہ ائر فورس یا آرمی اس کو اٹھا لے باقی زورہ تھے تو ہمیں ایک ایسا انسٹیٹوٹ بنا کے اس سیویلین جو انٹریس اس کو بھی اڈریس کریں آرمی سے پرسنل میری گزارش ہے اور ائر فورس مل کے اس سپورٹ کو سنبھال لیں ورنہ غیر تربیت کیا افتہ لوگ جا کے جانے جائے ہوگی علی کی بات نہیں کر رہو میں بہت سارے یو جا کے نقصان ہو ہے پیچھلے دس پندر سالوں میں تو علی جی سے لوگ ایکسپیڈیشن کے ساتھ آن دو جا سیکھ چکے ہیں وہ کسی بھی مونٹینیٹ سے کم نہیں تھا لیکن ظاہر ہے وینٹر میں چیلنج کرنا بہت کم لوگوں کے بس کی بات تھی اور ان کے خدمات اور انہوں نے خاص طور پر ننگا پر پہ لیڈ کی جو بیٹر اسنٹ ہوا ہے اور باقی جو لوگ ہیں سمون مورو اور باقی لوگ اس کے پیچھے پیچھے گئے ہیں خاص طور پر سمیٹ کے نیچے نیچے تو یہ تو عام لوگ کو پتہ نہیں ہیں I know his سمیٹ 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 نظیر صاحب صاحب آپ نے بڑی ٹیکنیکل باتیں بتائی ہیں اور جو تجویز دی ہے یقینی طور پر ہماری حکومت بھی اس چیز پر غور کرے گی اتنا خوبصورت ملک اور اس کے سلسے کرا کرم سے لے کے دنیا بھر میں تو ان چیزوں کو لازمی حکومت بھی تھوڑا توجہ دے آپ نے بینوں ممالک میں بھی وزر کیا ہوگا دیکھا ہوگا اور ویسے معلومات بھی ہوگی باقی جو ممالک ہیں جیسے نیپال ہیں اس میں کیون انتظامات میں نے سنا ہے کہ کافی ان کی حکومت اچھے انداز سے یہ کام کر رہی ہیں خدا وان تعالیٰ کی مہربانی سے تقریبا ایک سو باسٹ لیکچرز کیا میں نے جیسے جگہ پہ ست سو لوگوں نے سپیننگ اویشن دیا پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے امریکہ کنڈا لیا اور یورپ کے بہت سارے ممالک ہر پاکستان کے اندر میں لیکچرز کرتا ہوں پچھلے بیس سال اپنے خرچے پہ اور ایک بور میں آرز کروں گا جب لیکچرز ہوتی ہے میں ضرور پیدا ہوں میں زیادہ باتیں بلتستان کی کرتا ہوں اس لیے بلتستان کی خواہ اور وہاں پہاڑوں کی مہربانی برکت سے میں ہوں آج جو کچھ حق سار اس لیے بلتستان کے محبت ہے مجھے وہاں کے ہر انسان سے محبت ہے اور انزل سے زیادہ میں وہاں کے لوگوں کے ساتھ میں زندگی گزاری ہوں ان کا رزق آیا ہے دل سے کہہ رہا ہوں یہ ساری باتیں کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں باقی آپ نے بات کی ہے میں نے آلاسکا میں بھی کلائم کیا ہے اور نیپال ایوریس ادھر سے بھی اور چینی سائد سے بھی دونوں سائد سے چھوٹی پہ دوسر سے نہیں پہنچ سکتا کھر خریب تک پہنچ ہوں وہاں چھے دفع گیا ہوں وہاں تمام حاملات سمجھتا ہوں وہاں فرق یہ ہے کہ بریٹیش نے کنسنٹریٹ کے ایوریس پہ اور امریکن اور اٹیلین جو ہے وہ پیسے لگ رہے ہے ای تنک بریٹیش نے بیٹر جاب انہوں نے جا کے پرموشن اس طرح کی نیپال سے میں دوستوں کو کہتا ہوں اور یہاں بہت سارے لوگوں کو اس اٹیم کے بعد بحث شڑھی آئے کہ نیپالیوں نے کلائم کیا ہم تو بیشے رہے گئے خدا کے لئے ان لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بہت سارے کاموں میں برادر ملک بہت ہمارے قریبی تعلقات ہیں آپ حیران ہوں گے میں جب میں نیپال پاکستانی ڈرامے اتنے ڈرامے نہیں دیکھتے ہیں پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں پاکستانی ڈرامے پاکستانی ڈرامے پچاس سال آگے بہت سارے کاموں ہم ان سے آگے ہیں لیکن ڈرامے اس وقت بھی دنیا کے تقریب دست قومے جا کے وہ کلائمنگ انسٹریٹوٹ ٹریننگ چلا رہے ہیں امریکن بریٹیس سلوانیا فرنچ ساری دنیا وہ ٹرین کر رہے ہیں وہ یہاں کوئی نہیں آج تک گلہ بھی ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں سناتا بھی لوگ کو بھائی ہم مونٹینیرنگ پہاڑ ان سے زیادہ ہے ہمارے پاس ایوریس دنیا میں خوبصورت ترین پہاڑ ہے میں یہ سمجھ نہ چاہیے لیکن چلو ہم پیچھے رہے گئے ہیں اس کو پیمائی کے سپورٹ میں چونکہ یہاں تربیت کے لئے باہر کا کوئی نہیں آیا ہے آج تک خود ہمیں بنانا ہوگا آگے آنا ہوگا یہاں ہزاروں لوگ ہیں کراچی سے لیکن ہماری جو یوت ہے اس کی تربیت کی جائے تو ہم نیپالیوں سے کم نہیں ہیں اس طرح میں آرز کے آلی اور اس کا بیٹا اگر ان کے پاس فنز ہوتے کوئی سپانسرشپ دیتا تو نیپالیوں سے دو ہفتہ پہلے جا کے کلائن کرتا پچھلے سال کرتا اس کی تجربہ تھا تو بھائی نیپال میں ہار قوم گسا ہوا ہے ان کو ٹرین کر رہے ہیں ٹوریزم بہت آگے گیا ہے حالانکہ چھوٹا ملک ہے صرف پہاڑی جو ہمارا مرگلہ ہل سے لے چائنہ بورڈر ودر افوانستان نے انڈیا تک یہ جو حصہ ہے اس سے نیپال چھوٹا ہے بھائی صرف ہمارا پہاڑی علاقہ پورا نیپال سے بڑا ہے لیکن کیا ہے نیپال کو دنیا نے توجہ دیا وہاں جو بھی وجہ ہے میں نہیں بھولوں گا یہاں پریجوڈیسز ہے لوگ نہیں آرہے ہیں پریجوڈیسز کے بیس پہ ورنہ یہاں کیا ہے کیا کچھ نہیں ہے ستہ سمندر سے آپ کے پانچ ہزار پرانی سال تاریخ انسانی اس کے بعد سہرا ہے پھر یہ گرین بیٹ اکراس آپ کلومیٹر کا چوڑا یہ پچاس کلومیٹر لمبا گرین بیٹ سے آگے یہ پہاڑ دنیا میں کوئی جگہ نہیں باسٹ ملکوں میں گیا ہوں میں اس لئے نہیں کہتا ہوں کہ میرا دیش دنیا میں پاکستان پروڈکٹ ٹوریزم کے لئے کہیں بھی نہیں ہے لیکن پوری دنیا سے جو میرا پاکستان بنتا ہے اس ٹوریزم کے کیک سے اس کا ٹو پرسنٹ بھی ہم ریالائز نہیں کر سکے ہیں آج تک میں شکر گزار ہوں امران خان اور اس بہترین ٹوریزم اس کو خوش کا نکل نہیں کہہ رہا ہوں دل سے ٹوریزم سمجھتا ہے اس نے بہترین ٹوریزم پولیسیاں ویزا پولیسی لیکن نیچے جا کے بیوروکریسی میں کچھ مشکلات ہیں مجھے یقین ہے اگر امران خان صاحب خود ہیڈ کریں تو ٹریکل سال ٹوریزم انڈسٹری is going to take over becoming the largest industry in the world اس کو وہ سمجھ رہے ہیں یہ اگر کرونا نہیں آتا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے انتنا ٹوریزم آیا ہوتا ان کی پولیسی کی ویسے ان کی ویزن کی ویسے لیکن اب بھی میری گزارش یہ ہی ہوگی کہ خود انوال ہونا ہوگا تاکہ اس انڈسٹری کو ایک دفعہ آگے چلا سکے پھر چلتا رہے گا آپ کو پتہ ہی ٹوریزم کا کوئی کھاتا بھی نہیں تھا بھٹو صاحب نے ٹوریزم ڈیویزن بنائے پھر منسٹری بنی ٹوریزم پولیسیز کو دوبارہ انفورس کرنے کے لیے منسٹری بننے چاہیے ایٹینت ایوینڈمنٹ کے خلاف میں کھل کے ایٹھے شیکن دی فانڈیشن ڈیس کنٹری آپ نے ایڈوکیشن جیسا سبجیک دیا پرویسز کو کچھ پتہ نہیں ٹوریزم کے بارے میں جا کہ تمام دنیا کے فیرز میں کوئی اپنی ڈیڈیش کے مسجد بنا کے بیٹھے یہ سارے پرویسز it's a bed show our self is پاکستان چونکہ ہمارے پاس سجھنے کے لیے بودھیزم سے لے گندارہ کلچر سے لے کلچر آپ کے پاس پہاڑ پھر ارز کر ہمارے کمپریزن بیو ہونٹنس دہ کائنڈ ویلس کی کوئی کمپریزن نامیں پہلے لوگ سمجھ تو لے کہ ان کے پاس کیا ہے آپ نے ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا اور خاص طور پر آپ نے اس کیٹو کے والے سے اور اس سے جڑی یادیں اور اس کو سر کرنے کے والے سے آپ نے بڑی اچھی باتیں کی امید کریں گے انشاءاللہ کہ ہمیں کوئی اچھی خبر ملائے گی جیسا کہ آپ نے اپنی انٹرویو کے دوران کہا کہ موزاتی چیز ہو سکتی ہے اللہ تعالی علی صد پارہ کو سلامت رکھے وہ واپس آئے تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا لیکن یہ کہ کوشش جو ہیں وہ جس ٹیکنولوجی کو آزمائے جا رہا ہے سی تھرٹی جو ہے وہ اس کے جہاز آرمی یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے کیونکہ بہت سرف ہے بہت تھنڈ ہے مائنس 56 ٹمپریچر ہے اس ٹمپریچر میں اتنا کچھ کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن انشاءاللہ امید دنیا قائم ہے ہم امید رکھیں گے باقی ناظرین میں آخر میں یہ کہتا چلوں کہ پاکستان میں سیحت کے فروغ کے لیے حکومت پہلے دن سے اس یعنی ان کی سوچ ہے کہ یہاں پاکستان ہمارا خوبصور وطن جو ہے جہاں پہ ٹورزم کو زیادہ پرموٹ کرنا بہت ضروری ہے اس کے لیے یقین طور پر ہمیں حکومت کو اپنی ایفرس استعمال کرنے پڑے گی یہ جو کیٹو کے ساتھ اور بھی جو لوگ کو پہ گئے تھے ان کی طراز کے لیے کوشن کی جائیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز رہی کرنی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے اچھا سوچنا ہے پوزیٹیوٹی رکھنی ہے اور انشاءاللہ یقین طور پر ایسا دن آئے گا کہ جب ہمارا ملک جو ہے یہ جو اتنا پیارا ملک ہے ہمارا جہاں پہ ہر چیز ہے جہاں رنگ نسل ہر چیز ہے پیارے موسم بھی ہیں تو یقین طور پر کامیہ بھی ملے گی میں آج کوئی سے آپ کو اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملے خزوری